ایک تو میں بار بار ایک چیز کا اظہار کرتا رہوں گا اور ہم کر رہے ہیں یہ ہماری اوفیشل ہماری سٹیٹمنٹ بھی اور حقیقاً بھی یہی ہے کہ پاکستان میں اب ادارے آزاد ہیں شہداد اکبر صاحب معاملے خصوصی ہیں وزیرتاً پاکستان کے نیب کے حوالے سے یہاں جو بنی لانڈرگ ہوتی ہے اس کے حوالے سے اور احساب کے ظاہر ہے انہوں نے یہ سارا کیس ریپریزنٹ کرنا ہے قوم کے سامنے اگلے مرحلے میں ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی نیب کا اپنا خودکار ایک طریقہ کار ہے وہاں ڈائریکٹ کتن کسی افائیر کا رواج نہیں ہوتا انویسٹگیشن ہوتی ہے ریفرنس ہوتے ہیں اور شہداد اکبر صاحب نے کوئی زبانی جمع خرچ نہیں کی انہوں نے ہر چیز کے ریٹرن ایمیڈنس ٹی وی سکرین پر آپ کے صحافیوں کو دکھائیں ہیں ابھی نوی چوئی صاحب سے بہت ست احترام یہ فرما رہے تھے کہ جی میڈیا ٹرائل حضور میڈیا تو اب آزاد ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ پسٹن کر رہی ہیں میں آپ کو آنسر کر رہا ہوں نوی چوئی صاحب اپنا موقع دے رہے ہیں اب جب ایک اتنی بڑی اتنی بڑی نیوز کے آٹھ ہزار گناہ اضافہ ہو جانا کسی شخص کے اساسوں میں اور وہ خاندان حکمران بھی رہا ہو یہ بہت بڑا لمعہ فکری ہے آج تک شہباز شریف صاحب اپنی نیٹ اینڈ کلین پالیٹیکس کی جو ان کا اظہار وہ فرماتے ہیں اس میں وہ اپنے داماد علی عمران کو کلین چٹ نہیں دلوا سکے